بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹی لاک علی راولہ کورٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں دا کورڈ آف کریمینل پرسیجر 1898 زابطہ ایف ہوئیداری 1898 زابطہ ایف ہوئیداری بسیکلی ایک جو لو ہے یہ ایک پرسیجرل لو ہے تو ہمارے سب کانٹینٹ میں پاکستان کے اندر جو پرسیجرل لو ہیں جو پرسیجرل اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کے کانسٹیٹوشنل لو ہیں کانسٹیٹوشن جو ہے وہ آپ کی کانٹری کو کسی ایک ملک کو چلانے کے لئے اس کا بیسک فریم ورک ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے سٹیٹ لاوز ہوتے ہیں سٹیٹ لاوز کے اندر ایک پرسیجرل لو ہوتا ہے جس طرح سی آر پی سی ہے سی پی سی ہے کیو ایس او ہے کیو ایس او نائٹین ایٹی فور اور اس کے ساتھ سٹیٹ کے پینل لاوز ہوتے ہیں پینل لاوز کے اندر پاکستان پینل کورڈ ہے جس کو تعدیرات پاکستان کہا جاتا ہے اور کوڈ آف کریمنل پرسیجر یہ سی آر پی سی اور اس کے بعد پی پی سی پاکستان پینل کورڈ ان کے اندر ایک بریج کا کردار ادا کرتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا کریمنل ٹرائل ہوتا ہے ایف آئی آر سے لے کے کیس کے آخری فیصلے تک وہ سارا کوڈ آف کریمنل پرسیجر کے تحت ہوتا ہے اور جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ پاکستان پینل کورڈ کے تحت سزائیں دی جاتی ہیں جس کو تعدیرات پاکستان کہتے ہیں جس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر مرڈر ٹرائل ہو رہا ہے تو مرڈر ٹرائل کی جو ایف آئی آر کٹے گی وہ سیکشن ون فیفٹی فور زابطہ فوج داری آپ نے ایف آئی آر دیکھا ہوگا ایف آئی آر کے سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے ابتدائی اطلاعی رپورٹ زیرے دفعہ 154 زواد فی زواد فی کا مطلب ہوتا ہے زابطہ فوج داری زابطہ ہوتا ہے پرسیجر پرسیجر ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا طریقہ آپ اس کام کو آپ اس کام کو کریں گے آپ اس کام کو پرسیجر کریں گے کسی بھی کام کا پرسیجر اس کے بیسک اور ٹیکنیکیلٹیز ہیں ان کو وہ ڈیفائن کرتا ہے اگر پرسیجر نہ ہو تو وہ کام آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو سب کانٹینینٹ کے اندر پاکستان ہے انڈیا ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے ان کنٹریز کے اندر سی آر پی سی ایٹین نائنٹی ایٹ کے تہہدی کریمنٹ جسٹس سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے اب یہاں پہ ایک ویسٹن سٹوڈنٹس کے یا ویور کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ یہاں پہ بریٹش کا جو سسٹم ہے کیوں بنا تھا سب کانٹینینٹ کے اندر اس کی ہسٹری میں ہمیں جانا چاہیے ایٹین فیفٹی سیون میں جب جنگ ازادی ہوئی تو اس کے بعد سب کانٹینینٹ میں جنگ ازادی سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی ایٹین فیفٹی سیون کے بعد جب یہاں کے لوکل لوگوں کو اس میں ڈیفیٹ ہو گئی اس کے بعد سارا سب کانٹینینٹ بریٹش راج کے انڈر آ گیا تھا اور بریٹش نے سب سے پہلے جو کام کیا یہاں پہ وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے انڈین پینل کورڈ ایٹین سکسٹی کے اندر نکالا وہ لاؤ تھا پینل لاؤ تھا اس کو تعدیراتیں ہند کہتے تھے یا پاکستان بنا تو اس کے بعد تعدیراتیں پاکستان میں یہ کنوارٹ ہو گیا اسی طرح نیکسٹ یئر انہوں نے ایٹین سکسٹی ون میں پولیس ایکٹ ایٹین سکسٹی ون بنایا اس کی پیچھے ٹیکنیکل ریزن تھی یہ ایک کیونکہ اس سے پہلے مگلیہ دور کے اندر یہاں پہ جو لاؤ چلتا تھا وہ چلتا تھا فقہِ ہنفی اس کے تعدیر مگلیہ جو تھے حکومت ان کے بادشاہ اس کے تعدیر سزا دیتے تھے لیکن انگریز جب تھی دارہ غیر مسلم تھے انہوں نے اپنی عدالتوں کے فیصلے فقہِ ہنفی کے تحت تو نہیں کرنے تھے تو انہوں نے لاؤ کی کوڈیفکیشن یہاں پہ سٹارٹ کی مجموعہِ تعدیراتِ ہند اٹھارہ سو ساٹھ اس کے بعد پولیس ایکٹ آیا اٹھارہ سو اکسٹھ میں اب یہاں پہ آپ کے برین میں آپ کے دماغ میں ایک اور کوششن آئے گا کہ آئی پی سی پہلے کیوں آیا اور پولیس کا ڈپارٹمنٹ اس کے بعد کیوں اس کے اندر بڑا ایک ریلیشن ہے ریلیشن کیا ہے کہ جب ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ ہوئی تھی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی اس کے اندر یہاں کے لوکل لوگ جو سے انہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا اب لوکل لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایک لاؤ ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے آئی پی سی کے نام سے نکلا اور لوکل لوگوں کو اریسٹ کرنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا تو یہ ریلیشن ہے ان کے ساتھ اس کے بعد لوگوں کو سزائیں دی گئی تو ایٹی نائٹی ایٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک ایسا کریمنل جسٹس سسٹم سب کانٹینینٹ کے لیے ہونا چاہیے اس سسٹم کے لیے انہوں نے پھر سی آر پی سی کوڈ آف کریمنل پرسیجر ایٹی نائٹی ایٹ اس کو نکالا اس کو کوڈی فائی کیا پاکستان کے اندر سب کانٹینینٹ میں انڈیا کے اندر بنگلہ دیئی سری لینکا جتنے بھی ساؤس ایشیا کے کنٹریز ہیں افغانستان کے علاوہ وہاں پہ یہی سی آر پی سی اپلیکیبل ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی سیکشن وان فیفٹی فور ایف آئی آر کی سیکشن ہے انڈیا کے اندر بھی سیکشن وان فیفٹی فور ایف آئی آر کی سیکشن ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی سیکشن وان فیفٹی فور ایف آئی آر کی سیکشن ہے پاکستان کے اندر پی پی سی کے اندر کچھ بیسک جو لاؤز تھے ان کے اندر امینڈمنٹ انڈیپینڈنس کے بعد کی گئی لیکن مور اور لیس وہی آئی پی سی کو ہم نے چلایا بریٹش لیکسی کو ہم نے آگے چلایا تو سی آئر پی سی کے اندر سب سے پہلے میں آپ ایک اور بار ڈفائن کر دوں کہ اس کی اپنی جیوریڈکشن ہے سی آئر پی سی ایک پروسیجرل لاؤ ہے یہ وہاں پہ اپلیکیبل ہوتا ہے جہاں پہ کوئی قابل ایک دست اندازی ہے پولیس میٹر ہو اب اس کی بہت سی ڈیفینیشن ہے قابل ایک دست اندازی ہے پولیس میٹر کون سا ہوتا ہے سیمپل اس کا آنسر اگر ون لائنر دیا جائے تو تین چیزیں جو ایک ہیومن ایک انسان کی تین چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کی جان ہے انسان کی عزت ہے اور اس کا مال ہے ان تینوں چیزوں پر فورس فلی کوئی اٹیک کرتا ہے تو وہ میٹر قابل ایک دست اندازی ہے پولیس اس کو کہا جاتا ہے ہر قابل ایک دست اندازی ہے پولیس میٹر کی پولیس ٹیشن کے اندر ایف آئی آر ریسٹر ہوتی ہے ایف آئی آر کٹتی ہے تو ایف آئی آر سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے کوڈ آف کریمنل پروسیجر کی اپلیکیبلٹی کا اپلیکیبل ہو گیا وہ اس کے بعد دوسرا جو ہے اس کی جو کریمنل کوٹس بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر وہ ساری ہی سی آر پی سی کے تحت بنی ہوئی ہیں پاکستان میں کریمنل مجسٹریٹ کی جتنی کوٹس ہیں وہ سی آر پی سی کے تحت بنی ہوئی ہیں سیشن کوٹس جو ہیں وہ سی آر پی سی کے تحت بنی ہوئی ہیں تو سی آر پی سی کوٹس کے جو سٹرکچر ہے کریمنل کوٹس کے سٹرکچر کو ڈفائن کر رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایف آئی آر بھی کرتی ہے وہ بھی سی آر پی سی کے تحت ہی کرتی ہے اس کے بعد اس میں ریمیڈیز کچھ دی ہوئی ہیں جیسے بڑی ایک مشہور ایک ریمیڈی ہے کہ اگر انچارگ پولیس ٹیشن کسی کی ایف آئی آر کو ریجسٹر کرنے سے انکار کر دے تو اس کے پاس ویری نیکسٹ کیا ریمیڈی ہے تو اس کے پاس ویری نیکسٹ جو ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بائیسے اور بائیس بی کی اپلیکیشن جسٹس آر پیس کو دیتا ہے اب سی آر پی سی کا سیکشن بائیسے اور بائیس بی جسٹس آر پیس کے جو پاورز ہیں ان کو ڈفائن اور ان کی یوریڈکشن کو ڈفائن کرتا ہے تو آپ جسٹس آر پیس کے پاس جا کے اس سے اپنی ریمیڈی لے سکتے ہیں اور وہ ڈریکٹ کر دے گا مطلقہ پولیس ٹیشن کے افیشلز کو کہ اس پرسن کی ایف آئی آر کٹی جائے تو بائیس ہے اور بائیس بھی جو سیکشن ہے وہ بھی سی آر پی سی کا ہی ہے اس کے بعد فریمنگ آف ایشوز ہے چارج ہے چارج کہتے ہیں الزام کو اور اس میں ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا دوں اور اگر کوئی بندہ کسی کیس میں اریسٹ ہو گیا ہے جب تک اس کے اوپر چار شیٹ کوٹ میں پیش نہیں کی جائے اس وقت تک وہ ملزم رہے گا اکیوز رہے گا جب چار شیٹ اس کے اوپر عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے عدالت میں پڑھ کے سنا دی جاتی ہے اس کو اس کے بعد وہ مجرم بن جاتا ہے اب اس کو مجرم سمجھا جائے گا اور کوئی بھی کیس جو کریمنل کیس وہ جب ریجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کا انڈ دو پوائنٹ کی اوپر جا کے ہوتا ہے دو میں سے ایک پوائنٹ کی اوپر ہوگا یا تو اکویٹل ہوگی اور یا جو اس کے اندر اس کی کنوکشن ہوگی اکویٹل کی صورت میں بری ہو جاتا ہے اور کنوکشن کی صورت میں جو ہے وہ اس کو صدا دے دی جاتی ہے اس کے بعد ویٹنس سی آر پی سی کے طرح ریکارڈ ہوتے ہیں ہر کوٹ کی جوریڈکشن سی آر پی سی کے طرح دیفائن کی جاتی ہے تو پاکستان کے اندر سی آر پی سی جو ہے یہ بیسک سٹرکچر بیان کرتا ہے کہ کریمینل جسٹر سسٹم کے اندر جو پرسیجر ہے اس کو کس طرح فالو کرنا ہے تو آج جو ہم نے لیکچر ریکارڈ کیا ہے وہ سی آر پی سی ذابطہ فوجداری کا بیسک انٹرڈکشن میں نے آپ کو بتایا ہے یہ انفارمیٹر ویڈیو تھی آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے اور تمام جو عام شہری ان کے لیے تاکہ آپ کی لیگل اویرنیس و لیگل انفارمیشن میں اضافہ ہو تاکہ آپ کی لیگل اویرنیس و لیگل اویرنیس